آدھوس آخا کی شان میں نناب شناب بکا گیا کوئی کچھ نہیں بولے گا ارے بول دیتے کچھ کچھ جو بول دیتے مگر نہیں بولے اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنخیط کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا میرے بھائی سوال گرم نرم تھنڈا کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب آخا کے اوپر بات آ جاتی ہے جب رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نناب شناب بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے وہ لگا تو نے میری ماں کو کہا اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں خربان تو خربان میرے ماں باپ خربان رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں اور آج یہ لوگ رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انناب شناب بکتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو اللہ خوران میں فرماتا ہے علماء بیٹھئے ہیں اللہ خوران میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے عمال حق کر لیے جائیں گے تمہارے عمال قتم کر دیے جائیں گے اللہ خوران میں آیات کو لازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے سیاسی تخریر تو ایسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں انناب شناب بکا گیا کیا تم کا معلوم حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہزار حدیثوں کو روایت کیا دو تھاؤزن کیا تم کا معلوم حضرت عائشہ کی کا نکاح خاص اللہ کے حکم پر ہوا اے دنیا والوں سنو ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائی لے کر گئی تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہماری امت کی ماں دو ہزار حدیث کی روایت تھی ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی دوائے بنانا جانتی تھی عالمات تھی خوران کی تفسیر بیان کرتی تھی مفشر تھی آج ان کی شان میں اناف شناف نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے پھر اپنی امت کی ماں سے ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہا پر انگلیاں کے نشان چھوڑے میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں وارک کو رکھ کر کھانا کھاتے ہمارے امت کی ماں کے بارے مناب شناب بکا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خسم کاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں جب تم رب عبراہیم کی خسم کاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض نوجوانوں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو لوگ آج کے زمانے بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جو رو کی یاد رکھو بیوی سے محبت کرنا بیوی کا خیال رکھنا یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں حدیث میں آ رہا ہے کہ تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بی بی عائشہ کی ریس ہوئی ریس ریس ہو رہی ہے اور یہ پاگل انہاب شناب بکتے ہیں اور اگر تم بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھ لوگے تو تم کلمہ پڑھ لوگے اور بولو گے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد انہم احمد رسول اللہ مگر نہیں تم صرف اناب شناب بکوگے تم صرف اناب شناب بکوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے گفتگو کر رہے ہیں بی بی عائشہ کچھ فرما دیتی ہیں آقا کو پیچھے صدیق اکبر کھڑے رہتے ہیں اور بولتے ہیں کیسا تم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہماری امت کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر چھپکے ٹھہر جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ رک جاؤ جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے ہیں دیکھیں میں نے تم کو کیسے بچایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بہت سی باتیں بہت سی باتیں مگر یہ ظالم لوگ بی بی عائشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے خالی ایک چیز رٹے ہوئے ایک چیز رٹے ہوئے ارے بخاری کی حدیث کا حوالہ دینے والو بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھو بی بی عائشہ سب سے زہین تھی سب سے زہین صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس میرے عزیز دوستو اور بزرگو نوجوانوں اپنی بیویوں سے محبت کرو اپنی بیویوں سے محبت کرو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو انسانیت کے دائرے میں رہ کر محبت کرو